موسیقی آن لائن لیڈ جنریشن میں ایک بہت بڑا سیریس ایشیو ابھی تک لوگوں کو فیس ہو رہا ہے اور وہ ایشیو یہ ہے کہ پراپرلی ڈیفائنڈ نہیں ہوتا ہے کہ لیڈز کس چیز کو کلائنٹ کہہ رہا ہے آپ نے ایک کسٹرمر کی انفرمیشن لے لیو اور لے کے کمپنی کو فارورڈ کر دیو کہا بھئی میرے پیسے دو کمپنی نے کہا کہ بھئی ہم تو اس پرٹیکل انفرمیشن کو ایز ای لیڈ کالیفائی نہیں کرتے اب مجھے لیڈ کالیفیکیشن کا مطلب ہے اسے مراد یہ ہے کہ جو انفرمیشن آپ اس کو دے رہے ہیں وہ کلائنٹ وہ چاہ نہیں رہا آپ سے وہ تو کچھ اور چاہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ چاہیے رہا ہے کہ ایکچول پروڈٹ سیل ہوگی تو میں پھر آپ کو پیسے دوں گا مجھے انفرمیشن نہیں چاہیے اور یہ والی پرابلم بہت سارے فری لانسرز کو اس لیے فیس ہوتی ہے کیونکہ وہ صحیح طریقے سے کلائنٹ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور لیڈ آپ کس چیز کو تصور کرتے ہیں جس کی بیس میں ہمیں پیسے ملیں گے تو آئیے سیشن کے اندر بریفلی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کن چیزوں کو ذہن میں رکھ رہا ہے جب آپ نے کلائنٹ کے ساتھ بات کرنا ہے اور فری لانسرز پروڈٹ کے اوپر کام کر رہے ہونا ہے سب سے پہلی اور موسٹ امپورنٹ چیز ہے کہ you have to define what actually the lead is with the client ایک تو ہے نا lead کی definition جو ہم نے پہلے پڑی تھی ایک سیشن کے اندر یہاں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کلائنٹ سے کسی پروڈٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو آپ اس سے بیٹھیں اور اس سے بات کریں کہ بھائی lead basically آپ کے نزدیک کیا ہے اور کس چیز کو آپ lead qualify کر کے بتائیں گے کہ یہ lead qualify ہو گئی اور اب ہم سے پیسے لے لو اس میں چار چیزیں جو بہت important ہیں number one specific lead specific ہونی چاہیے اس کی exact details آپ لیں کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے تو specific ہونی چاہیے measurable numbers کے اندر ہمیشہ quantity کے اندر leads جو ہیں وہ آپ نے clients کو دینی ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو measure کریں گے اس کے بارے میں بھی client کے ساتھ بیٹھ کے discussion کریں اور ایک common ground لے کر آئیں کہ جس کے اوپر client بھی متفق ہو اور آپ بھی متفق ہو attainable مطلب وہ جو lead جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ attain کر سکتے ہیں یعنی کہ acquire کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کو ایسی lead generation کی policies یا framework دے دیا ہے کہ جو achievable ہی نہیں attainable ہی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے لئے time wasting exercise ہے وہ آپ نہ کیجئے اور last کے اندر کے time limit کیا ہے کتنا time ہے آپ کے پاس lead کو generate کرنے کا مہینہ ہے دو مہینے ہے تین مہینے ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ client کے ساتھ بیٹھیں اس سے بات کریں اور پھر ایک document بنائیں اور جس document کے بڑی clarity سے ہر چیز specifically لکھی بھی ہو تاکہ آپ بھی clear ہوں اور client بھی clear ہوں اب اسے اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو کچھ ایسی information ہے کہ جو client actually آپ سے چاہ رہا ہوتا ہے جو leads کے business کے اندر میں نے learn کیا ہے کہ leads related وہ information client actually wants to have it from you for example جو first type of information ہے وہ ہے contact information کہ پہلی type of lead جو ہے وہ client کہتا ہے کہ یار آپ نے ایسا کرنا ہے کہ contact information مجھے دینی ہے جو بھی lead آپ generate کر رہے ہیں اس کے بارے کے اندر تو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ digitally you have to collect contact information of various people اکثر email list بھی جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہی کام آپ کو lead generation میں بھی کرنا پڑے گا اس میں آپ نے نام لے لیا gender لے لیا maybe email address لے لیا یا phone number لے لیا جو بھی requirement آپ کو client دے رہا ہے اور جب آپ وہ لے لیں گے اور وہ forward کر دیں گے تو then you will get paid for that second most common lead type ہے number of clicks for example client کہتا ہے کہ جی leads میں ہمیشہ صرف اس بندے کو سمجھوں گا کہ جسے میری ایڈ پہ click کیا اور میری ویب سائٹ پہ آیا یا میری ایڈ پہ click کیا میری ویب سائٹ پہ آیا یا میری ویب سائٹ پہ آکے different جگہوں کے اوپر clicks کیا اس کو میں lead تصور کروں گا اور اس کے میں آپ کو پیسے دوں گا کتنے لوگ آئے اور اس ایکٹیوٹی پہ آپ کی ویب سائٹ سے ہے جہاں بھی آپ وہ ایکٹیوٹی کر رہے ہیں lead generation کی اس کے دروں کتنے لوگوں نے آکے میری ویب سائٹ کے اوپر click کیا for example اگر آپ کوئی بلوگ چلا رہے ہیں اور بلوگ کے ساتھ آپ نے google adsense کو integrate کیا ہے اور آپ نے کسی کو یہ نوکری دیوئے کہ بھائی آپ نے میرے بلوگ کے پر زیادہ زیادہ لوگوں clicks لے کر آنے اور جتنے clicks آئیں گے وہ actually leads ہیں اور ان leads کے بارے میں میں calculate کر کے آپ کو پیسے دوں گا تو یہ بھی ایک project جو ہے freelancing میں آپ کو client دے رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے clarity سے client سے پوچھ لینا کہ بھائی کیا یہ والا project تو نہیں ہے جو وہ آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہے تیسے نمبر کے اوپر ہے filling forms سب سے most common lead کا project ہے جس کے اندر آپ forms کی چند information آپ کو client دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ forms جو ہے میری website کے اوپر آکے جو لوگ fill کریں گے وہ leads تصور کیے جائیں گا اور اس کے پیسے میں آپ کو دے دوں گا اور last کے اندر appointments again very common type of projects کہ جس کے اندر آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے بات کر کے appointment set کرنی ہوتی ہے ان کی location پہ اور پھر ایک physical sales کا بندہ جو ہے وہ جا کر ان سے physically ملتا ہے physically بات کرتا ہے appointment setting بھی جو ہے وہ بھی client اکثر چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو convert کر دیتا ہے کہ جتنی appointment آپ set کریں گے وہ تمام کی تمام leads ہیں اور leads کے پیسے ہم آپ کو دیں گے اور وہ پھر آپ as a freelancer پیسے کما سکتے ہیں دوسرا last میں session finish کرنے سے پہلے یہ جو تمام leads جن کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو آپ کس طریقے سے reach کر سکتے ہیں detail میں تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے لیکن briefly دو چیزوں کا آپ ذہن میں رکھیں think like a customer مطلب کہ جس بندے کو آپ lead بنانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا سارا search کریں سوچیں کہاں کونسی ویب سیٹ use کرتا ہوگا facebook میں کونسے pages like کیے یوٹیو پہ کس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہوگا کس جگہ پہ comment کرتا ہوگا comment کرتا بھی ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں اور جائیں ان جگہوں کے اوپر جتر وہ customer exist کر رہا ہے lead conversion پہ ہوتا ہے لنکڈین کے اوپر کافی زیادہ professionals ہیں تو لنکڈین کے اوپر response rate comparatively facebook سے زیادہ ہے کیوں کہ لوگ چونکہ professional use کو use کر رہے ہیں ہم نے carrier کے لیے use کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے when you are thinking like a professional you will probably choose لنکڈین اس کے علاوہ اور کون کون سے platform میں جہاں سے lead generate کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم اگلے چل کے کچھ sessions کے اندر بات کریں گے اس session کے اندر جو ہم نے سیکھا اس کو یاد رکھیے اور آگے چل کے جب آپ ایک اچھے sales والے بن جائیں گے تو پھر آپ کو یہ تمام باتیں یاد آئیں گے